اسلام علیکم دوستے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑا ہے کہ کل والی ویڈیو کے بعد ان بچوں کی کسی بائی نے ہیلپ نہیں کی صرف دس ہزار سے ان معصوم بچوں کے لیے کپڑے اور جوتے ہم خرید سکتے ہیں کترہ کترہ مل کا دریا بن جاتا ہے لہذا تمام دوستوں سے گزارش ہے صرف دس لوگ اتنی بڑی کمیونٹی میں صرف دس لوگ اگر ہزار ہزار روپے ڈونیٹ کرے تو ان معصوم بچے کے چہرے پر خوشیاں لاسکتے ہیں خدا رہا میری تمام دوستوں سے گزارش ایک ایک ہزار روپے ڈونیٹ کرے سینئر صافی اور تیزیہ کار جاوید چودری کے مطابق مراد سعید گرفتار ہوئے یا نہیں عمران خان کی پارٹی پر سب سے پہلے قبضہ کون کرے گا بشرا بی بی یا علی امین گنڈا پور یہ تمام تفصیلات اسی کولم میں علی امین گنڈا پور کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے جو چھوٹے زلفی کے ساتھ ہوتا تھا چھوٹا زلفی استاد زفری کے ساتھ کام کرتا تھا یہ لوگ باندھ روڑ پر موٹر مکینک تھے استاد زفری کے پاس پانچ چھوٹے تھے لیکن چھوٹا زلفی انصاب میں متحرک بھی تھا اور اسے کام بھی آتا تھا مرمت کا نوے سویسد کام یہی کرتا تھا لیکن عجیب بات تھی اسے ہر روز گاہ کو اور استاد دونوں سے مار پڑتی تھی کام میں روز کوئی نہ کوئی کمی بیشی رہ جاتی یا یہ وقت پر مکمل نہیں ہوتا لہذا گاہ کس پر چڑ جاتے وہ فطر تر ہمدرد انسان تھا وہ گاہ کو کہ معمولی کام عموما فری کر دیتا اس پر استاد ناراض ہو کر اسے تانہ دیتا تھا تم اگر سارے کام فری کرتے رہو گے تو دکان کا کرایہ بجلی کے بل اور تنکائیں تمہاری ماں دے گی ظلفی کمار سے بہت پیار تھا وہ ماں کی گالی سن کر عدب سے کہتا تھا استاد جی ماں کی بات نہ کریں آپ بے شک مجھے مار لیں اور استاد اکثر اس کا یہ مطالبہ پورا کر دیا کرتا تھا وہ اسے جوتے سے پھینٹا لگا دیتا ورک شاپ کے ساتھ چھوٹا سچائے خانہ تھا اس کا مالک روزانہ چھوٹے ظلفی کمار کھاتا دیکھتا اس پر اسے ترس آتا وہ اسے پیار سے سمجھاتا تھا بیٹا تم دن رات ایک کر دیتے ہو پوری ورک شاپ تمہاری محنت سے چل رہی ہے لیکن اس کے باوجود تم مار کھاتے ہو تم استاد زفری کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے چھوٹا ظلفی مسکرا کر جواب دیتا تھا چچا استاد میرا موسن ہے میں کچھ بھی نہیں تھا استاد نے مجھے نوکری بھی دی اور کام بھی سکھایا میں آج اس کی میربانی سے مکینو کو میرا ضمیر گوارہ نہیں کرتا میں آج اسے چھوڑ کر چلا جاؤ چچا کو اس کی وفاداری پر پیار آ جاتا ایک دن چھوٹے زلفی نگاک اور استاد دونوں سے جی بھر کر مار کھائی پھر چائے خانے کے مالک کے پاس بیٹھ کر پہلی مرتبہ پوچھا چچا ورک شاپ پر میرے ساتھ پانچ شاگرد ہیں یہ سارے نالائک کامچور اور چاپلوس ہیں یہاں صرف میں کام کرتا ہوں لیکن استاد برا بلا بھی صرف مجھے کہتا ہے اسے دوسرے شاگرد نظر کیوں نہیں آتے دوسرا گاک بھی صرف میری بیلزتی کرتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے چائے خانے کے مالک نے کیکہ لگا کر جواب دیا بات سیدھی ہے انساب میں صرف تم کام کرتے ہو اور ہمارے معاشرے میں جو شخص کام کرے گا مار بھی اسے ہی پڑے گی تمہارے ساتھی چالا کہیں یہ کام نہیں کرتا لہذا یہ استاد کی مار اور گاکوں کی پٹکار دونوں سے بچے رہتے ہیں تم بھی اگر بچنا چاہتے ہو تو کام بند کر دو تمہیں بھی کوئی کچھ نہیں کہے گا چھوٹے ظلفی نے یہ سن کر کہکہ لگایا چائے خانے کے مالک کا کہنا تھا میں اپنے استاد کے پاس کپ دویا کرتا تھا مجھ سے جب بھی کوئی کپ ٹوٹ جاتا تو استاد مجھے مارتا وہ ہمیشہ مارتے وقت یہ بھول جاتا تھا مجھ سے اگر ایک کپ ٹوٹ گیا ہے تو میں نے ڈیر سو کپ دوئے بھی ہے استاد کو کبھی وہ ڈیر سو کپ صاف سترے دکھائی نہیں دیتے تھے اسے ہمیشہ ٹوٹا ہوا کپ نظر آتا وہ مجھے اس کی سزا بکتنی پڑتی تھی جبکہ باقی لڑکے کیونکہ کام نہیں کرتے تھے لہٰذا انہیں مار بھی نہیں پڑتی تھی میں نے اس سے یہ سیکھا ہم اگر کام کریں گے تو پھر ہماری بیزتی بھی ہوگی ہمیں مار بھی پڑے گی علی امیر گنڈا پور کے وزارت اعلیٰ خطرے میں اس وقت بہت زیادہ ہے بشرا بی بی نے پشاور میں ایم پی ایز سے رابطے کرنا شروع کر دیئے جب ان ایم پی ایز نے ماننے سے انکار کر دیا تو بشرا بی بی سائیڈ لائن ہو چکی ہے بشرا بی بی نے اس وقت پارٹی کو اس چکہ پہنچا دیا ہے جہاں کوئی بھی نہیں پہنچا سکا نو مئی سے لے کر آٹھ فروری تک جہاں پارٹی پہلے نہیں پہنچ سکی وہاں پشرا بی بی نے آ کر پہنچا دیا بشرا بی بی نے فرانس میں واترلوک کی طرح فوجیوں کو آگے کر کے خود پیچھے ہٹھ کر فیصلہ یہ کیا کہ پارٹی کو دوبارہ ری اوگنائز کریں جبکہ پارٹی پہلے سے ری اوگنائز تھی جبکہ صرف بشرا بی بی کا ایک کی مقصد تا کہ پارٹی پر کسی طریقے سے قبضہ کیا جائے پہلے صرف یہ سننے میں آ رہا تھا کہ پارٹی تین ایسوں میں بکر چکی ہے ایک حصے میں بیریسٹر گور ہیں جبکہ ایک حصے میں علی امین گنڈا پور جبکہ تیسرا حصہ بشرا بی بی کا ہے لیکن اب بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد بیریسٹر گور کی میڈیا ٹاک نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ تمام اختیارات فیل وقت کے لیے بیریسٹر گور اور ان کی کمپنی کو دیے جا رہے ہیں جبکہ باقی پنجاب کی قیادت فیل وقت اتجاج میں نظر نہ آنے کی وجہ سے پیچھے جا چکی ہے اور انساب میں ایک چیز اگر آپ نے دیکھنی ہو تو وہ سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ علی محمد خان جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی بہت قریب ہیں آپ اگر پیچھے دیکھیں تو تمام واقعات نو مئی سے لے کے آج تک وہ وائز شخص ہے جو چاند ماہ کے لیے قید ہوا لیکن پھر کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کا کوئی جگڑا نہیں ہوا اگر عمران خان حقیقت میں یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ان کی ہو جائیں اگر اس کشیدگی کے پرزور محول میں بھی اگر کوئی ایک شخص تمام سٹیبلشمنٹ کو حکومت اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک میز پر بٹھا سکتا ہے تو وہ علی محمد خان ہے یہ وہ شخص ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریب ہے جبکہ حکومت کی طرف سے بھی اس شخص کے لیے پوزیٹیو رائے ہیں لہٰذا تمام اسٹیبلشمنٹ کو ایک بار ہی بیٹھ کر یہ تمام مسائل کو حل کرنا ضروری ہوگا کیونکہ اگر دیکھا جائے اگر اتجاجی تحریکوں سے پاکستان مسلم لینک کی حکومت جاتی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سو چوبیس دن کا درنہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے طویل ترین درنہ تھا اگر نواز شریف کی حکومت جاتی تو اس درنے سے چلی جاتی لیکن وہ نرید گئے لہٰذا اس اتجاجی تحریک کا ابھی بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا تمام سٹیک ہولڈر سے ایک میز پر بیٹھے پاکستان کے معاشی مسائل کا حال نکالے آپ وزیرا لب علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کی کارکردگی دیکھیں گنڈا پور پی ٹی آئی کا وائل لیڈر ہے جو عملی طور پر عمران خان کا ساتھ دے رہا ہے اس نے عمران خان کے لیے پانچ بڑے مظہرہ کیا اسے جب بھی کہا گیا یہ جیسے تیسے گرتا پڑتا بیس تیس ہزار لوگوں کو اسلام آباد اور لاہور لے کر پہنچا اس کے لیے اس نے مالی نقصان بھی اٹھایا ایم پی ایز کی جھڑکے بھی سنی بیوروکریسی کا انکار بھی برداشت کیا اسٹیبلشمنٹ کے ناراضگی بھی سہی آخر میں پولیس کے ڈنڈے اور ٹنوں کے حساب سے آنسو گیس بھی برداشت کی اور اس کے بعد اسے غائب بھی ہونا پڑا اسے گرفتار ورکز کی رہائی کے لیے بھی کوشش کرنا پڑی اس نے ورکز کے لیے وکیلوں کو بندبست بھی کیا لوائے کی ان کے گھر راشن اور پیسے بھی بجوائے جیلوں میں ان کی مدد بھی کی اور اس سب کے بعد اس نے جم کر پوری پارٹی اور عمران خان سے بیزتی بھی کروائی جبکہ باقی لیڈرز نے آج تک ٹک ٹاک اور ٹویٹس کے علاوہ کچھ نہیں کیا یہ گھر میں بیٹھ کر چار پانچ میٹ کی تیزہ بھی تقریر کرتے ہیں عوام کو انقلاب کے لیے بیر نکلنے اور تبدیلی لانے کی دعوت دیتے ہیں موٹر سائیکل پر بیٹھ کا سوا میٹ کی ویڈیو بناتے ہیں بسوں کے ساتھ کھڑے ہو کر وی کا نشان بناتے ہیں اس کے بعد غائب ہو جاتے اور آکر میں گنڈا پور پر چڑ جاتے ہیں مراز سعید کی گرفتاری کے حوالے سے ذرا یہ تصدیق کر رہے ہیں